سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حضرت ابو موسیٰ سعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے لوگوں نے دریافت کیا اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ اسے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فادہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں کسی غم زیادہ محتاج کی مدد کرے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے ارشاد فرمایا تو کسی کو بھلی بات بتا دے یہ جو وارسپ پر آپ سبق ویشتے ہو اور یہ بھی بات بتانا ہے یہ بھی سکتے مشمار ہوگا کسی کو بھلی بات بتا دے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے ارشاد فرمایا تو کمکم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہے کسی کو تقلیف نہ دے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کتنی تیاری نصیحت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں جب اداود کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے یہ حدیث ابو داود میں ہے پہلی والی حدیث بخاری شریف میں ہے دوسری ابو داود میں ہے اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں اور کچھ نہیں کل سکتے کم سے کوئی میرے بات کسی کو بتا دو روزانہ گھر سے نکلو بادت کے نیت سے نکلو جب تک آپ گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راشتے میں شمار رہو گے گھر میں آؤ تو بھی دین کے نیت سے آؤ باہر یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں دین کا دائی ہوتا ہے کسی طریقے سے بھی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ تین ذمہ داریاں سیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ اپنا دین سیکھے دوسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ اپنے دین پر چلے اور تیسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ اپنا دین دنیا میں شہلے اس کی کوشش میں لگا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سکھنی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں دین فعلانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین یہ میری دعا ہے تین بس کے پچاس منت ہو رہے ہیں تحجد کا وقت ہے اس وقت دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی یہ دعا ہر فرد امت کے لئے اللہ تعالی یہ دعا قبول فرمائے آمین 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 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین